پارہ نمبر بیس ہے اور پارہ نمبر بیس کا رکو نمبر ایک ہے موضوع ہے توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے اس رکو میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی سے خوشنمہ باغ اگائے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے اور کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا رما کیے اور پہاڑوں کی میخیں گاڑیں پانی کے زخیروں کے درمیان پردے ہائی کیے وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے فرمایا کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے کون ہے جو انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے وہ کون ہے جو خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواوں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اعادہ کرے گا وہ کون ہے جو آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے اور وہ کون ہے جو آسمان اور زمین کے غیب کا علم جانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان راہ راست سے ہٹ کر چلتا ہے نادان ہے کم ہی سوچتا ہے اور کم ہی دلائل دیتا ہے فرمایا انسان سے آخرت کا علم گم ہو گیا اور یہ آخرت کی طرف سے شک میں ہے اور آخرت کی طرف سے یہ اندھا بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جھوٹے معبودوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کام میں حصدار نہیں ہیں اور ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں لاسکتا اور یہ غیب کا علم بھی نہیں رکھتے اور یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے تو اس رکود سے اپنی نے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے شعوری تعلق قائم کرنا ہے اور آخرت کا علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ رکود نمبر دو ہے اور موضوع ہے آخرت پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے اس اعتراض پر کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا زمین میں جل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے حال پر غم نہ کھائیں اور نہ ہی ان کی چالوں سے اپنے دل کو تنگ کریں اور پھر ان کے دوسرے اعتراض کہ اگر تم سچے ہو تو یہ دھمکی کب پوری ہوگی اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا عجب ہے کہ وہ وقت قریب ہی آلگا ہو آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور فرمایا جب ہماری بات پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا جو ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے دعبت العرض کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ تین باتیں ظاہر ہو جائیں گی تو ان تین باتوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لیا ہو نمبر ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نمبر دو دجال کا ظاہر ہونا اور نمبر تین دعبت العرض کا نکلنا پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکو میں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ قرآن ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے اور فرمایا یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں آپ سری حق پر ہیں آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بحروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیچ پھیر کر بھاگنے والے ہوں فرمایا اندھوں کو راستہ بتا کر آپ بھٹکنے سے نہیں بچا سکتے اور آپ اپنی بات ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لائیں اور آپ کے فرما بردار بن جائیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے اور رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرما دے گا اللہ زبردست سب کچھ جانے والا اور اللہ ہی بھروسے کے لائق ہے تو اس رکو سے اپنے لئے کیا لیا کہ اس رکو میں موجود آخرت کے دلائل پر غور و فکر کرنا ہے اور دابت الارض کی حدیث دوسروں کو سنانی ہے انشاءاللہ رکو نمبر تین ہے اور موضوع ہے قیامت کے مناظر اللہ تعالیٰ نے رکو کی ابتدا میں قیامت کا ایک منظر بیان کرتے پر فرمایا کہ ہم ہر امت میں سے ایک فوج گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا اور جب وہ سب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم نے ہماری آیات کا احاتہ کیے بغیر ہی انہیں جھٹلا دیا تھا اور فرمایا ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا اور وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے پھر فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لئے بنایا اور دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ایمان والوں میں اس میں نشانیاں ہیں اور پھر فرمایا قیامت کا ایک اور منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے زمین اور آسمان کی ساری مخلوق گھبرا جائے گی صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس گھبراہر سے محفوظ رکھنا چاہے گا اور وہ سب کان دبائے اس کی حضور حاضر ہو جائیں گے فرمایا آج پہاڑوں کو جمع ہوئے دیکھتے ہو کل یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور جو شخص بھلائی لے کر آئے گا وہ اس دن کی گھبراہت سے محفوظ رہے گا جو برائی لے کر آئے گا ایسے لوگ آندھے مو جہنم میں پھینک دیا جائیں گے فرمایا کیا اس کے سوا کوئی اور جزا ہو سکتی ہے کہ جیسا کیا ویسا ہی بدلہ پائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سنا ہوں جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو اسے کہہ دیجئے کہ میں تو محض خبردار کر دینے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا جنہیں تم پہچان لوگے اور اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کے عامال سے جو تم کرتے ہو تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قیامت کے مناظر کو ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے گھر کے لوگوں سے ان مناظر کو ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ رکوع نمبر چار ہے رکوع نمبر چار کا آغاز سورہ القصص سے ہے سورہ القصص مکی سورہ ہے اس میں اٹھاسی آیات اور نو رکوع ہیں آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر احمد والا بہت ارہم کرنے والا ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات بتاتے میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو کس دور میں پیدا کیا کہ جب فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہ اس سرزمین کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کرتا تھا اور ایک گروہ کو زلیل کرتا تھا یعنی بنی اسرائیل کو ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا فرمایا وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ زمین میں اسے زلیل کر کے رکھے اور جس کو اس نے زلیل کیا ہے ان پر مہربانی کرے اور انہیں پیشوا بنا دے اور ان کو وارث بنائے اور انہیں اقتدار عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرعون اور حامون کے لشکروں کو وہی کچھ دکھائیں جن کا انہیں ڈر تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اشارہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ اور جب اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریاں میں ڈال دینا اور غم نہ کرنا ہم اسے واپس لے آئیں گے اور پیغمبروں میں شامل کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خوف کے مارے اڑا جا رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ان کو ڈھارس بندھائی تاکہ وہ ایمان مالوں میں سے ہوں اور پھر انہوں نے بچے کی بہن سے کہا کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ اور فرمایا بچے کو ماں کے پاس ہم پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگی نہ ہو پیرون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیرون کے گھر والوں نے بچہ دریا سے نکال لیا تاکہ وہ بچہ ان کا دشمن بنے اور ان کی تباہی کا سبب بنے اور فرمایا فرعون اور خامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیروں میں غلط تھے اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس سے قتل نہ کریں ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں اور یہ ہمارے لئے مفید ہو اور فرمایا فرعون انجام کار سے بے خبر تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی اور اس طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف پلٹال آئے تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کمزوروں پر مہربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ مانتے نہیں تو اس رکو سے اپنی نہیں کیا لیا کہ ہر واقعے میں اللہ کی حکمت کو تلاش کرنا ہے اور اللہ پر توقع کرنا ہے انشاءاللہ رکو نمبر پانچ ہے اور موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور جب وہ اپنے مزاج اور عقل کے اعتدال اور توازن کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی فرمایا یہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جزا ہے پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب وہ سب غفلت میں تھے اور انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا ایک فیران کی قوم سے تھا اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اور فرمایا اس کی قوم کے آدمی نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھوسا مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا حضرت موسیٰ کو فوراں احساس ہوا کہ یہ شیطان کی کار فرمائی ہے وہ دشمن ہے گمراہ کن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا میری مغفرت فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کے مغفرت فرما دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حد کیا کہ اے میرے رب تو نے جو احسان مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا دوسرے روز وہ صبح صویرے ڈرتے ہوئے ہر طرف سے خطرہ بھاپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ آج بھی اسی اسرائیلی نے مدد کے لئے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بہکے ہوئے ہو اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کے لئے آگے بڑھے تو اس نے کہا کہ تم مجھے کل والے آدمی کی طرح قتل کرنا چاہتے ہو اور تم اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ ہی ظالموں سے بچانے والا ہے اللہ غفور الرحیم ہے اور تم اصلاح کرنا نہیں چاہتے اور فرمایا کہ پھر اسی دوران شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں تو یہاں سے نکل جا میں تیرا خیر خواہ ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈڑتے سہمتے وہاں سے نکلے اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ ہی ظالموں سے بچانے والا ہے اور اللہ ہی غفور رحیم ہے تو اس رکو سے اپنے لئے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مغفرت کی دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ اہد کرنا ہے کہ مجرموں کی کبھی مدد نہیں کریں گے انشاءاللہ رکو نمبر چھے ہے اور موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصر سے نکلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا اور انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا اور پھر مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کوئے پر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواتین سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتی ہیں جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ لے جائیں اور ہمارے والد بوڑھے انسان ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر سائے میں جا بیٹھے اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار جو خیر بھی آپ مجھ پر نازل کرنے میں اس کا محتاج ہوں اور پھر خیر کا انتظام ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیاء کے ساتھ جلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو پانی پلانے کا اجر عطا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیئے اور جا کر قصہ سنایا تو ان کے والد نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں اب تو آپ ظالموں سے بچ نکلے ہیں اور پھر ان خواتین میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ یہ مضبوط ہیں اور امانتدار ہیں انہیں ملازم رکھ لیں ان کے والد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں مگر شرط یہ ہے کہ آپ آٹھ سال میری ملازمت کریں گے اور اگر دس پورے کر دیں تو آپ کی مرضی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان بات تیہ ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو مدد بھی میں پوری کروں مجھ پر زیادتی نہ ہو اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگے بان ہے تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اطراف کر کے دعائیں مانگنی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو یاد کرنا ہے ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر رکوع نمبر ساتھ ہے اور موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی اور فرعون کو دعوت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدد پوری کر دی تو وہ اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوئے اور تور کی وادی میں انہوں نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں خبر لاتا ہوں یا انگارہ لاتا ہوں جس سے تم گرمی حاصل کر سکو پھر جب وہ وہاں پہنچے تو وادی کی دائیں کنارے سے ایک یہ پکار آئی اور پکار یہ تھی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک پھر حکم دیا کہ اپنی لاتھی کو پھینک دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی پھینکی تو وہ سامپ بن گئی تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پلٹ آؤ خوف نہ کرو تم محفوظ ہو اور پھر حکم ہوا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر تکلیف کے اور فرمایا خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو بھیچ لو اور یہ دو نشانیاں فرعان اور اس کے درباریوں سے بچنے کے لیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو نافرمان لوگ ہیں اور میں ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں میں ڈڑتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے اور فرمایا کہ میرا بھائی حارون کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے میرا بھائی مجھ سے زیادہ فسی ہے وہ میری تعاید کرے اور مجھے ان کے جھٹلانے کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ تیرے بھائی کے ذریعے ہم تیرے ہاتھ کو مضبوط کریں گے اور تم کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہوگا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھولی نشانیاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم نے یہ باتیں اپنے باپ دادا سے نہیں سنی ہمارا رب تو وہ ہے جو ہدایت دینے والا ہے اور رب ہدایت لانے والوں کو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ کس کا انجام اچھا ہوگا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے فرعون نے کہا کہ میں اپنے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا اور پھر اس نے حامان سے کہا کہ اے حامان اونچی امارت بنواؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور پھر فرعون نے بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی پر گھومنڈ کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ انہیں کبھی پلٹنا ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجرم کیسے انجام کو پہنچے کہ فرعون اور اس کے لشکروں کو اللہ نے سمجھ در میں پھینک دیا اور فرمایا دیکھو ظالموں کا انجام انہیں جہنم کے طرف دعوت دینے والے پیش رو بنایا اور قیامت کے دن وہ کسی سے مدد نہ پائیں گے اور فرمایا ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دی اور قیامت کے روز بھی وہ بڑی تباہی اور ہلاکت میں ہوں گے تو اللہ تعالی نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالی ہی مومنوں کی مدد کر کے ان کے خاتھ مضبوط کرنے والا ہے اللہ تعالی سارے جہان والوں کا مالک ہے اور اللہ کی حکم سے غلبہ ایمان والوں کا ہی ہوتا ہے تو اس رکو سے اپنے لئے کیا لیا کہ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھانا اور اللہ سے مضبوط تعلق کرنے کے لئے قرآن کے واقعات سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ رکو نمبر آٹھ ہے اور موضوع ہے تبصرہ اور نتائج اللہ تعالی نے رکو کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے پچھلی نسلوں کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی یہ کتاب بصیرتوں کا سامان تھی ہدایت اور رحمت تاکہ لوگ اسے سبق حاصل کریں اور پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت مغربی کنارے پر موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمان شریعت عطا کیا اور نہ ہی آپ گواہوں میں سے تھے اور فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں اٹھائیں اور ان پر ایک زمانہ گزر چکا فرمایا آپ اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سناتے اور آپ کو ہیتور کے دامن میں بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا فرمایا یہ آپ کے رک کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ معلومات دی گئی ہیں اور پھر کتاب دینے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرا دیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاید کہ لوگ ہوش میں آ جائیں اور فرمایا کہ کتاب اللہ نے اس لئے نازل کی تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو اور تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر آپ رسول بھیجتے تو ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق آ جانے کے بعد بھی جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اسے موجزات دیے گئے موسیٰ علیہ السلام کی طرح تو فرمایا کیا کہہ دیجئے تو کیا موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ان کے موجزات کا انکار نہیں کیا تھا اور کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دونوں جاتوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو تو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا اور فرمایا کہ اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں اور فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر نفس کی پیروی کرے اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا تو اس ارکو سے اپنی لی کیا لیا کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی انشاءاللہ رکو نمبر نو ہے اور موضوع ہے قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والے اور انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پر ایمان لانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اور ہم پہلے ہی فرما بردار ہیں اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا عجر دو مرتبہ دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے سبر کیا اور فرمایا وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیوے رسک میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور بہودہ باتوں سے وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا تمہارے لیے اور ہم جاہلوں بسا طریقہ اختیار نہیں کرتے اور قرآن کی دعوت کو رد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو مان لیں تو زمین سے اچک لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ کیا ہم نے حرم کو امن والی جگہ نہیں بنایا اور ان میں ترہاں ترہاں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں اور فرمایا کتنی ہیں ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اجڑے ہوئے گھر خالی ہیں اور ہم ہی وارث ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی تباہی کے لیے اپنی سنت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیات سناتا ہے اور فرمایا بستیوں کی ہلاکت سے پہلے بستی والے ظالم ہو جاتے ہیں اور پھر فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ دنیا کی عارضی زندگی کا سمان اور زینت ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نصیحت کی بات پہ در پہ پہنچاتے ہیں تاکہ قوم غفلت سے بیدار ہو اور فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن حکیم کی دعوت کو قبول کرنے کا حق ادا کرنا ہے اور باقی دوسرے لوگوں کو بھی قرآن کی دعوت پہنچانی ہے انشاءاللہ رکوع نمبر دس ہے اور موضوع ہے قیامت کے مناظر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک شخص جس کے پاس دنیا کی زندگی کا ساز و سمان ہو اور دوسرا وہ جس کے لیے اس کے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی پوچھیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے جواب آئے گا کہ انہی لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے اور پھر ان کے شریک اپنے مشرقین سے برات کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے اور مشرقین کو کہا جائے گا کہ شریکوں کو پکارو وہ پکاریں گے مگر انہیں کچھ جواب نہیں آئے گا اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اللہ نے فرمایا کاش کہ یہ ہدایت اختیار کرتے پھر اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے کہ رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا فرمایا کہ تمام واقعات ان پر اندھے ہو جائیں گے اور انہیں کچھ بھی سجا ہی نہ دے گا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے فرمایا ہاں البتہ وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہا وہی اس دن کامیاب ہونے والا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی پوچھیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے اور فرمایا کہ ہم ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے اور اس وقت حق کا پتہ چل جائے گا کہ حق صرف اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور ان سے وہ سارے جھوٹ گم ہو جائیں گے ان سے کہہ دیجئے کہ کیا کبھی تم نے غور کیا کہ قیامت تک کے لئے اگر دن ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں رات لا کر دے تاکہ تم سکون حاصل کرو یا اگر ہمیشہ کے لئے رات ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں دن لا کر دے فرمایا اللہ تعالی ہی رات اور دن کا بنانے والا ہے تاکہ سکون بھی ملے اور اللہ کا فضل بھی تاکہ شکر ادا کر سکیں اللہ نے واضح فرما دی اللہ شرک سے پاک ہے اور اللہ جانتا ہے جو لوگ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اللہ ہی کی فرما روائی ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے تو اس رکوع سے اپنے لئے کیا لیا کہ آخرت کے وعدوں پر یقین کر کہ آخرت کے لئے جینا ہے انشاءاللہ رکوع نمبر گیارہ ہے اور موضوع ہے قارون اللہ تعالی نے فرمایا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا لیکن وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا تھا فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھی اور جب اس کی قوم نے اس کو نصیحت کی اور کہا کہ تم اتراو نہیں اللہ تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا میں سے کبھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو اور احسان کرو جیسے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا اور زمین میں فساد برپا نہ کرو تو قارون نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا بھلا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی اس سے پہلے بلا شبہ کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے جو اس سے زیادہ قوت والی اور اس سے زیادہ طاقت رکھتی تھی اور فرمایا مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے پھر فرمایا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے تھاٹ سے نکلا تو جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ اے کاش ہمارے لئے بھی اس جیسا ہی ہوتا جو قارون کو دیا گیا یہ تو بڑی قسمت والا ہے لیکن علم والوں نے کہا کہ افسوس تم پر اللہ تعالی کا عجر ان کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور وہ سبر کرنے والوں کو ہی دیا جاتا ہے اور فرمایا پھر ہم نے اس کو اور اس کے سارے ساز و سمان کو زمین میں دھنسا دیا اور اس کی مدد کو کوئی نہ پہنچ سکا اور پھر جو دنیا کی زندگی کی طلبگار تھے وہ جان گئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ رسک دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رسک تنگ کر دیتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے اور کافر کبھی فلا نہیں پایا کرتے اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالی دنیا کے طلبگاروں کو ہلاک کر دیتا ہے اور اللہ یہ جس کا چاہتا ہے رسک کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے تو اس رکو سے اپنے لئے کیا لیا کہ دنیا کے انعامات کو اپنی علم کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان آیت کا نتیجہ سمجھنا ہے انشاءاللہ رکو نمبر بارہ ہے اور موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب اللہ تعالیٰ نے رکو کی ابتداء میں فرمایا کہ آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لئے مقصوص ہے جو زمین میں بڑھائی نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد کرنا چاہتے ہیں فرمایا انجام کی بھلائی تو متقین کے لئے ہے جو بھلائی لائے گا اسے بہتر بھلائی ملے گی اور جو برائی لائے گا اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتا رہا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے اور آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہدایت پانے والوں اور گمراہ ہو جانے والوں کو جانتا ہے اور فرمایا آپ کتاب کے امیدوار نہ تھے آپ کے رب کی مہربانی سے یہ نازل ہوئی آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں اور کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے باز نہ رکھیں آپ ان کو رب کی طرف دعوت دیں اور مشرکوں میں شامل نہ ہوں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ بنائیں فرمایا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساری فرما روائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہم سب کا پلٹایا جانا ہے تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ ہی بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ تو اس رکو سے اپنے لئے کیا لیا کہ اپنی ذات کی بڑائی کو ختم کرنا ہے اور کبر سے بچنا ہے انشاءاللہ رکو نمبر تیرہ ہے رکو نمبر تیرہ کا آغاز سورہ انقبوت سے ہے سورہ انقبوت مکی سورہ ہے اور اس میں انہتر آیات اور سات رکو ہیں آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر احمد والا بہت رحم کرنے والا ہے سورہ انقبوت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے ایمان کو نہیں آزمائیں گے فرمایا ایمان والوں کے لئے تو آزمائش ضروری ہے اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائیا گیا اور سچے اور جھوٹے کا فیصلہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے اور ایمان اور نفاق کا فیصلہ بھی آزمائش کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے اور فرمایا کہ بدکاروں کو پکڑنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے بدکار بازی نہیں لے جا سکتے یہ پکڑے جائیں گے اور فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے جو اللہ کا مقرر کردہ ہے اور جو بھی کوشش کرے گا اللہ کی راہ میں اپنی بھلے کے لئے کرے گا اور فرمایا جو ایمان کے بعد نیک عمل کریں گے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو بہترین آمال کی جزا دیں گے پھر فرمایا کہ والدین بھی ایمان کے راستے کی آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے حسن سلوک کرو اور والدین اگر شرک کے لئے دباؤ ڈالیں تو پھر ان کی آتات نہ کرنا فرمایا تم نے پلٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے اور میں ان کاموں کا فیصلہ کر دوں گا جو تم کرتے رہے ہو اور فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے پھر کمزور ایمان والوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر جب لوگوں نے ان کو ستایا تو اسے انہوں نے اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں فرمایا کہ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری پیروی کرو تو ہم تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ اپنے ذمہ لے لیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی کی خطائیں اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں اور یہ قیامت کے روز اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور قیامت کے دن ہی ان سے پوچھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سنتا اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ یقینا جہان والوں سے بے نیاز ہے تو اس رکوع سے اپنے لئے کیا لیا کہ آزمائی سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور اللہ کے ہر فیصلے پر توقع کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ رکوع نمبر چودہ ہے اور موضوع ہے حضرت نو علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتداء میں فرمایا کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا چنانچہ وہ ان میں پچاس کم ایک ہزار برس یعنی نو سو پچاس برس تک دین کی دعوت دیتے رہے لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان سے قوم نوح کو ہلاک کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تو بت ہیں اور تم جھوٹ گھڑتے ہو اللہ کے سوا کسی کے پاس رزق دینے کا اختیار نہیں اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو اس کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو اور تم اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو اور فرمایا کہ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلی قومیں بھی جھٹلا چکیں اور رسول پر تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تخلیق کی ابتدا کی ہے اور پھر وہ اس کا عادہ بھی کرے گا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ تخلیق کرنا تو بہت آسان ہے اور فرمایا کہ جب دوسری زندگی آئے گی تو وہ جسے چاہے کا سزا دے گا جس پر چاہے کا رحم کرے گا تم اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرے جانے والے ہو تم اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ حضرت نو علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ رکوع نمبر پندرہ ہے اور موضوع ہے حق کے راستے کی مشکلات اور رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدا میں فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں فرمایا ان کے لیے دردناک سزا ہے اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے فیصلہ کیا کہ یا تو اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم نے ان بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنایا ہے اور پھر قیامت کے دن تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور کوئی ایک دوسرے پر لانت کرے گا اور آگ تمہارا ٹھکانا ہوگی اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا یعنی قیامت کے دن عابد اور معبود یعنی جسے پوجا جا رہا ہے اور جو پوجھ رہے ہیں وہ سب ایک دوسرے پر لانت کریں گے اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوت علیہ السلام ایمان لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور دنیا میں ان کو بہترین عجر عطا فرمایا اور آخرت میں وہ یقینا سالحین میں سے ہوں گے پھر حضرت لوت علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لوت علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم تو اس بے حیائی کو آتے ہو تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو تو ان کی قوم نے جواب دیا کہ اچھا گر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ حضرت لوت علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ ہی کتاب کو نازل کرنے والا ہے اور اللہ ہی زبردست اور حکیم ہے تو اس رکو سے اپنے لی کیا لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین کے راستے میں دعوت دینی ہے اور دین کے راستے میں دعوت دیتے ہوئے جو مشکلات اور تکلیف آئیں ان کو برداشت کرنا ہے انشاءاللہ رکو نمبر سولہ ہے اور موضوع ہے انبیاء کرام کی دعوت اللہ تعالیٰ نے یہ رکو کی ابتدام میں فرمایا کہ جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لائے تو انہیں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو یقیناً حلاق کرنے والے ہیں اور اس کے باشندے ظالم ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو لوت بھی ہے فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے اور فرمایا کہ جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور اس کا دل تنگ ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ تم غم نہ کرو اور پھر لوت علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا گیا اور ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بستی کھلی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے پھر حضرت شعب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فسادی بن کر نہ رہو فرمایا قوم نے ان کو جھٹلا دیا تو ایک سخت زلزلے نے انہیں آ پکڑا اور وہ وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا پھر فرمایا قوم عاد اور قوم سمود ان کے عامال کو شیطان نے خوشنمہ بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے بھٹکا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا پھر قارون اور فرعون کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھولی نشانیاں لائے مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا غم کیا تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا کسی پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی کسی کو زمین میں دھنسا دیا کسی کو غرق کر دیا اور ہر ایک کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور فرمایا اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے اور یقیناً سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کاش کے لوگ جان پائیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ جس کو پکارتے ہیں ان سب کا اللہ کو علم ہے اور فرمایا کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور یقیناً اس میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں تو اس ارکو سے اپنے لئے کیا لیا کہ اللہ کے راستے میں دعوت دینی ہے اور دعوت کا انجام اللہ پر چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ یہ تھا پارہ نمبر بیس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پارے کا سچا اور صحیح فہم اتا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے سکھانے عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں آج کی حدیث ہے حضرت ابوزر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چار باتوں کا حکم دیا نمبر ایک کشتی مضبوط باندھ لو سمندر گہرا ہے نمبر دو زادے راہ تیار کر لو سفر بہت طویل ہے اور نمبر تین اپنی پیٹھ ہلکی کر لو گھاٹی دشوار گزار ہے اور نمبر چار اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لو جانچ پر تال کرنے والا بہت باری بین ہے سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدن لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ